عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز ناظرین السلام علیکم ڈاکٹر اصرار رحمت رحمت اللہ علیہ کی ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور ایک میں ریکویسٹ کر رہا ہوں مطلب پہلے بھی میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کیا ہے کہ میں نے ایک نیا چینل بنائے ہے جس میں میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا رہا ہوں اور آحادیث کا ہم نمبر ایک سے لے کے سہا ستہ کو کوشش کریں گے اللہ عزوجل حمد دے ہم پوری کمپلیٹ کریں تو صحیح بخاری میں نے شروع کر دی ہے اس کے اندر تو آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے کہ میں نے لنک بھی نیچے دے لیتا ہوں میرے چینل پہ جائیں گے تو وہاں بھی اس کا آپشن مجود ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ جو لوگ چاہیں قرآن کو پڑھنا لفظ بلفظ بھی پڑھتا ہوں اور اس طریقے سے عادیث بھی تو وہ اس کو وہاں سے جا کے جو ہے یعنی کہ سبسکرائب کر لیتا کہ آپ تک ویڈیو پہنچتی رہے تو آئیے دیکھنے ہوں تو نفاق سے بچنے کا ذریعہ پریونشن کیا ہے نفاق سے دوام ذکر نہ تمہیں تمہاری اولاد نہ تمہارے اموال نہ تمہاری تجارت نہ کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کارول اور دل یارول کام کر رہے ہیں آپ لیکن یہ کہ دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے زبان تر ہے اللہ کی یاد سے جو قرآن یاد ہے گاڑی میں آپ بیٹھے جا رہے ہیں دو گھنٹے آپ کو کار میں لگانے ہیں پراشر پڑھتے جائیے اس سے بڑا ذکری کوئی نہیں یہ ہے پریونشن اب اگر مرض ہو جائے تو کیا ہو اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ایک دیکھئے عجیب ہے یہ نفاق کا علاج انفاق سے صرف ایک علیف لگا نا انفاق کے معنی اور ہے یہ بنا ہے کس سے نفاق الدراہن پیسے ختم ہو گئے موک گئے یا نفاق الفرس گھوڑا مر گیا تو مال کو کھپانا لگانا اللہ کی راہ میں اگر دل میں نفاق کی کوئی علائش آئی ہے تو اس کا ازالہ ہوگا انفاق فی سبیر اللہ سے مال اللہ کی راہ میں دیجئے صدقہ کیجئے خیرات کیجئے دیجئے اللہ کی دین میں لگائیے جتنا لگائیں گے نفاق دھل جائے گا اس لیے کہ اصل سبب نفاق کا ہے ہی حب دنیا دنیا کی محبت لہذا اس کا ازالہ ہوگا جو سب سے محبوب شئے ہیں مال انہو لحب الخیر لشدید مال محبوب ترین ہے کہ نہیں لہذا اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو وہ نفاق دھل جائے گا اور ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے بہت شعوری طور پر اس کا احتمام کیجئے جس وقت دین کے کسی فرض کی انسان کو سمجھ آ جائے اس کا شعور پیدا ہو جائے پھر ڈیلے نہ ہو ذرا سا ڈیلے جو ہے اس پر عمل کرنے میں یہ در حقیقت نفاق کو جڑ پکڑنے کا موقع دینا ہے امیجی ایٹ ایکشن ایک بات سمجھ میں آگئی فورا عمل کرو اس میں شیطان کیا کرتا ہے ذرا ٹھر جاؤ ابھی دیکھو یہ فرض ہے یہ ذمہ داریاں ہیں یہ کرنا ہے پھر لگا دینا اپنے آپ کو بہت سے لوگ کہتے ہیں بس یہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو سارا میں دین کے لئے وقف کر دوں گا اول تو خدا کے بندے تمہارے اندر رہ کیا جائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد سارا تو کھپ چک ہوگے رہ کیا جائے گا دوسرے یہ کہ یہ بھی جان لیجے کہ کار دنیا کسے تمام نہ کرد ریٹائرمنٹ کے بعد کون فارغ ہو جاتا ہے بیٹوں بیٹیوں سے فارغ ہوئے تو پوتے پوتیاں موجود ہیں نواسے نواسیاں موجود ہیں کبھی بھی وہ بوجھ ختم نہیں ہوتا زندگی کا وہ تو یہ کہ آج بات سمجھ میں آئیے تو آج عمل ہونا چاہیے قرآن مزید میں سورہ انعام میں بڑی شدید وعید آئی ہے الفاظ ہیں یہ انسان پر ایک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یہ بات حق ہے فوراں تصمیم کریں کسی مسلحت کی وجہ سے کسی گزدلی کی وجہ سے کسی لالچ کی وجہ سے کسی اپنی سیادت یا قیادت کی وجہ سے کیسے مان لو لوگ کہیں گے کہ یہ نیچے ہو گیا وہ اونچا ہو گیا جس کی بات مانی کسی وجہ سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ اندر سے وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی وہ سلم کر لیتا وَنُقَلِّبُ أَفْدَتَهُمْ وَأَفْسَارَهُمْ ہم گلٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی اور ان کی آنٹھوں کو بھی کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب انکشاف حق ہوا ہے وہ ایمان ملائے اگر ہم نے یہ ربیش اختیار کی لہذا تین کام دوامِ ذکر نمبر ایک اس کی میں شرع کر چکا ہوں چار اذکاریات کر لیجئے گا ان کو ربنا کیا فائدہ نمبر دو انفاق فی سبیللہ نفاق کا علاج انفاق سے نمبر تین یہ عادت اپنے اندر پیدا کیجئے شعوری طور پر کہ جب ایک حقیقت واضح ہو جائے فوراً اعتراف یہاں میں بات ٹھیک گئی آپ نے جب ایک فرض کا احساس ہو جائے فوراً اس کی ادائیگی کے لیے آغاز تاخیر و تعویق ہے کہ جس سے پھر نفاق وہ موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی ایمان عطا فرمائے اور نفاق سے بچائے رکھیں